صلاح حدائی بیا نبی نے اتنے دب کے صلاح کی ہے شاید ساری زندگی میں ساری تاریخ میں اتنا دب کے صلاح نہ کیے ہو ابو بکر پریشان عمر حیران عمر کو تو کہہ رہا ہے مجھے اور اس واقعے میں ایک بات یاد اکنی نوجوانوں کے لیے عمر کہہ رہے تھے مجھے تو وسوسہ ہو رہا تھا پتہ نہیں یہ حق پہ ہی کی نہیں ہے نبی اور یہ دین حق پہ ہی کی نہیں ہے کیوں اتنا دب کے صلاح کر رہے ہیں کہیں جھول تو نہیں ہے کچھ حضرت عمر جب خلیفہ بنے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں اس وقت میری عقل مجھے غلط غلط رہنمائی کر رہی تھی اگر میں اپنی عقل کا سنا ہوتا اور اپنے قوم کے ملک کے لیڈران قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نہ سنا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا نوجوانوں اپنے علماء عمراء سمجھدار لوگوں کی سمجھ کو سمجھو بساوقات آپ کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کچھ ایسے سمجھوتا کر رہے ہیں اسی میں حکمت ہے اسی میں فائدہ ہے اسی میں آپ کے لیے آگے کے لیے خیر ہے آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو اگر میں اپنی عقل کا سنتا تو گمراہ ہو گیا ہوتا لیکن میں سوچا نہیں چلو ہمارے بڑے کر رہے ہیں اس میں خیر ہوگا ابو بکر بار بار کہہ رہے تو عمر سوچو رک جاؤ رک جاؤ نبی کہہ رہے ہیں مان لو سمجھ لو اس میں خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے اللہ اکبر ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه يا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ عَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الأنعام عوض باللہ من الشيطان الرجیم والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظل وَلَائِكَ لَهُمَ الْآمنَ وَهُمْ مَحْتَدُونَ حضرین اگرامی سکون اور ہدایت کا بنیادی ذریعہ اور وسیلہ بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِذُلْمُ اور اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے اُلَائِكَ لَهُمُ الْآمنَ ایسے لوگوں کے لئے آمن ہے سکون ہے سرور ہے چین ہے شانتی ہے وَهُمْ مَحْتَدُونَ اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے ہدایت کا ذریعہ آمن و سکون و سرور کا ذریعہ اللہ تعالی نے بنیادی طور پر ایمان کو قرار دیا ہے آئیے معاشرے میں امن و سکون کیسے آ سکتا ہے ہدایت کی راہوں پر ہم کیسے چل سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم یہ ظلم سے کیسے بچنا ہے ان باتوں کو آج کے خدبے میں معلوم کرتے ہیں حضرین نیکیوں کا ایک موسم بہار شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا رمضان سے پہلے شابان سے ہی شابان میں کسرس سے ہم روزہ رکھیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہم نے اپنے اپنی بسات کے حد تک ہر طرح کی نیکیوں کو بٹورنے کی کوشش کیے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں بھی ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کیے شوال کے بعد حرمت والے مہینے حج والے مہینے کا آغاز ہوا ذو القعدہ اور ذو الحجہ ذو الحجہ کے ابتدائی ایام سارے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور انہی ایام میں حاجی لوگ حج کرتے ہیں قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں عید العظہ ہم نے منائے ہیں تکبیرات بلند کیے ہیں سیام قیام اور مختلف طرح کے نیکیوں کا ہم نے احتمام کیے ہیں صدقہ تو خیرات کیے خیر خائی خیر سگالی کے کام کیے ہیں غرض ہر طرح کی عبادتوں کو ہم نے انجام دیئے پھر اس کے بعد ایام تشریق ذکر و اذکار کے ایام ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورة الفجر کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفاجر والایال عاشر والشفع والواطر واللیل اذا یسر ہل فی ذالق قسم اللید حجر کہ عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے عبرت کا سامان نہیں ہے کیا عبرت کا سامان ہے وہی میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں سورة فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی فضیلت بیان کیا 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 کرنا بیان کیا سورة فجر کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزلٹ بیان کیا ہے وہ ریزلٹ کیا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا جائزہ لیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آخری آیتوں میں فرمایا یا ایتہا نفس المتمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس متمئنہ تو متمئن ہے تو خوش ہے تو سکون میں ہے تو سرور میں ہے تجھے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے تو اللہ پر راضی ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تجھے دنیا میں تکلیف آئے تب بھی تو مسکراتا ہے خوش رہتا ہے جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مذہب یاد رکھئے یہ نفس متمئنہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں ہر نفس کو اگر نفس متمئنہ بنا دے اور یہ کہہ یا ایتہا نفس المتمئنہ آئے نفس متمئنہ تُو نے زندگی میں کتنی تکلیفیں برداش کیا ہیں کتنے مظالم کے پہاڑ کو تُو نے ڈائے ہیں اور کتنے دریا کو تُو نے پار کیا ہیں کتنی تکلیفوں کو تُو نے برداش کیا ہیں کیوں؟ اللہ کے خاطر تیرے دل میں اتمنان تھا اللہ پر ایمان اور توقع اور بھروسہ تھا اللہ کے لئے تُو نے ایمان کا راستہ چھوڑا نہیں عقیدے کے راستہ چھوڑا نہیں منحج کا راستہ چھوڑا نہیں سنت کا راستہ چھوڑا نہیں تُو نے دین و ایمان کے ساتھ کوئی سعودہ نہیں کیا ہے اللہ کے لئے تُو نے ساری تکلیفوں کو برداش کیا مگر ایمان کا دین کا سعودہ نہیں کیا تُو تو متمئن نفس ہے آجا آجا ارجعی الارب کی رادیت مردیہ تُو آجا تیرے رب کی طرف تُو بھی راضی ہے تیرا رب بھی راضی ہے اللہ اکبر اللہ کی رضا مندی مل جائے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے وَرِدُوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرَ اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی بات ہے ہم اس دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں یہ ہماری ساری زندگی کی قد و قادش ہے نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے نفس کو نفس متمئنہ کیسے بنا سکتے ہیں ارجعی الارب کی رادیت مردیہ فَدْخُلِی فِي عبادی تو داخل ہو جائیں میرے نکوکار بندوں میں وَدْخُلِی جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جائیں یہی اصل کامیابی ہے فَمَنْ زُحْزِعَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَازِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعَ الْغُرُورِ جس کو نعرِ جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے یہ دنیا بھی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے یہ سراب ہے یہ میریج ہے دور سے دیکھنے میں اس کی رنگینیہ رانائیہ چمک دمک حسن چمال سب دکتا ہے لیکن قریب جاؤ حقیقت حال کا علم حاصل کرو سرابے سرابے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے اصل سکون ایمان میں ہے سرور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے دنیا والے سوچتے ہیں کہ بھائی دولت مل جائیں بہت بڑے دولت من بن جاؤں تو زندگی میں سکون و سرور آ جائیں زندگی اتمنان بخش ہو جائیں بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہو جاؤں کسی بڑے عہدے پر چلا جاؤں کسی ملک کے سرورہ بن جاؤں تو زندگی میں سکون و سرور آ جائیں دل میں اتمنان مل جائیں نہیں میرے بھائیو ان چیزوں میں سکون و سرور نہیں ہے سکون و سرور کس میں ہے یاد رکھی اللہ کی ذکر میں ہے ایمان میں ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں ایمان لے کر آئیں میں نے تین تین بار پڑا یاد رکھو ایمان لے کر آئیں اور شروع کی آیت میں وہی بات ہے جو ایمان لے کر آئیں اللہ کے ذکر کرتے رہیں اللہ کے ذکر میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے ایمان میں اتمنان ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کو اتمنان اور سکون نصیب ہوتا ہے دنیا مل جانے سے نہیں ہوتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاک پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پاک پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیم کی گولی نہیں کھاتے یاد رکھیں میرے بھائیو یہ سکون ہے آلی شان بنگلے میں ہیں ایسی روم میں ہیں نرم گرم بستر پہ ہیں نیندی آ رہی ہے گولی کھایا نیندی آ رہی ہے دو دو گولی کھا کے بھی نیندی آ رہی ہے اور یہ دیکھو فٹ پاک پہ اخبار بچھا کر کیا بہترین سکون کی نیند کرتا ہے بتاؤ کس کے دل میں سکون ہے کس کے دل میں سکون ہے سکون و سرور دنیا میں نہیں ہے دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیو سکون اور سرور ہے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لو نہ کھا کر بھی رکھے پیاسے رہ کر بھی کیا سکون کی زندگی ان کی یہ تھی اللہ اکبر اور آج کڑروں کی جائدہ رکھ کر سکون نہیں ہے سرور نہیں ہے پریشان حال ہے اور آل علم نے لکھا ہے آج کے زمانی کا سب سے بڑا مرض ہے وہ ہے اتمنان نہ ہونا پریشانی دپریشن ٹینشن تکلیف اور ہر آدمی کو یہ سکون گارت ہے ہر آدمی پریشان حال ہے باہر سکون نہیں گھر میں سکون نہیں ہر آدمی پریشان پریشان ہے کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بچے کیا بوڑے کیا مرد کے عورت کیا غریب کیا مالدار کیا اہددار کیا نچھے درجے میں رہنے والے سب کے سب پریشان ہیں کیوں پریشان ہے جائزہ لے ہمارا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں کیوں سکون اور سرور نہیں ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو سکون اور سرور کو ڈھونے اور یہ جو ہمارا نفس ہے نا اس نفس کو کنٹرول کرے انسان کے پاس تین طرح کے نفس ہیں نفس امارہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سرائی و سمع کیا انن نفس لامار تم بسو نفس امارہ ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے برائی کی طرف رکبت دیتا ہے ہر وقت برائی کی طرف وہ جو ہے ابھارتا ہے اس کا کام ہے برائی کی طرف لے کے جانا اور یہ سب سے زیادہ ایکٹیو رہتا ہے سب سے زیادہ کار فرما ہے دوسرا ہے نفس لفوامہ سرہ قیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے لا اخسم بیام القیامہ اور سی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے نفس لفوامہ کی قسم خواہی ہے ونفس لفوامہ کہاں نفس لفوامہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے برائی کی یہ برائی کا ارادہ کیا یہ نفس ہمیں اور آپ کو ملامت کرتا ہے تو نے جو کیا یہ اچھا نہیں ہے تیرے شائن شان نہیں ہے تجھے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اگر نفس امارہ ہزار بار آپ کو برائی کا حکم دے آپ کا نفس لفوامہ کم سے کم ایک بار ضرور کہے گا تو نے جو کام کیا غلط کیا ہے کتنا بڑا گنے گار کیوں نہ ہو کتنا بڑا چور ڈاک و خون خرابی شرابی کیوں نہ ہو اس کے دل یہ نفس لفوامہ ایک نہ ایک بار ضرور اس کو ملامت کرتا ہے اس ملامت کو قبول کر کے اگر نفس امارہ سے فائٹ کیا اور اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا تو کامیاب ہے یاد رکھو ہماری ساری زندگی کی آزمائش یہی ہے کہ ہم اپنے نفس امارہ سے فائٹ کر کے کیسے اس کو نفس مطمئنہ بنا سکتے ہاں یہی سورہ فجر کے شروع سے آخر تک میں نے آپ کو پیغام رکھ دیا ہے اتنے دن ہم نے نیک عمال کیے اب ہمارا یہ نفس امارہ برائی کا حکم دے گا اتنے دن پابندی کر لیا ہے ایک دو دن چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا ابھی ذرا آرام کر لے نہیں مومن کو آرام تو قبر میں جا کر ملتا ہے اس سے پہلے تک مومن کو آرام نہیں ہے یاد رکھو آرام شاہیے سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے گناہ کا اثر ماحول کائنات فضاء میں ہر ایک جگہ پر ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے اور اس کے گناہوں کا اثر دیوزوں پر بھی ہوتا ہے سبخاری کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزر آپ نے فرمایا آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے کیا مطلب ہے مومن ہے نیک عمل کیا ہے تو وہ قبر میں آرام کرنے جا رہا ہے آرام مومن کو اب ملتا ہے اور برا انسان تھا گنے گار تھا اس کے گناہ کا اثر اس کے دھر بار پہ اس کے آل اولاد پہ اس کے والدائن پہ اس کے دوست احباد پہ رشتدار و اقارب پہ چریند دریند پریند پر اس کے گناہ کا اثر ہوتا ہے اللہ اکبر کہا کہ مسترح آرام دے کے جا رہا ہے یعنی گنیگار تھا گناہ کا اثر اتنا ہو رہا تھا کہ نبی نے فرمایا ادام تلف آج جب گنیگار مرتا ہے تستریح من عباد البلاد الدواب اس کے گناہ کے اثر جو شہروں پر آبادیوں پر انسانوں پر چریند پریند دریند پر ہو رہا تھا سارے لوگ راحت محسوس کرتے ہیں چلو اس کے وجود ناپاک عجود سے بلا پاک ہوئی ہے دھرتی پاک ہو گئی ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ہم سب سے پہلے گناہ سے بچیں اللہ تعالیٰ نے سارے اقوام حالکہ اور صالفہ کا تذکرہ کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد سے قوم عاد سمود قوم نو اور قوم ابراہیم عیسی موسیٰ سب کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا ہیں گناہوں کی پاداش میں ہلاک وبر عباد کیا گناہوں سے بچو گناہوں سے پریز و گریز کیا کرو اسی لئے اللہ کے رسول نے اپنے چاہید صحابی معاظم جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت کرتے ہوئے کہا یا مہاد اگا کیوں گناہ کی وجہ سے اللہ کی نارزگی اللہ کا غیظ و غضب اترتا ہے ماحول فضاء کائنات میں ہر ایک پہ اثر ہوتا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک ہے بدات ہے خرافات ہے ظلم زیادتی ہے انسان پر ہو یا ماحول کائنات فضاء پہ ہر ایک پہ ظلم یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یاد رکھو ظلم انسان پر تین طرح سے ہوتا ہے انسان کے جسم و جان پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کے مائی پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کی عزت و عابرو پر بھی ظلم ہوتا ہے اور سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ حکومتی سطح پر ہو جن کے پاس اقتدار اختیار ہو اور اپنے اختیار اور اختیار کے نشے پر مجبوروں پر کمزوروں پر ظلم اڑھایا کریں یاد رکھو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے مگر مظلوم کو چاہیے کہ وہ ایماندار بن جائیں اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنی طرف سے دیکھ لے گا شرط یہ ہے کہ آپ مومن بن جاؤ ظالم چاہے تینوں طرح کے ظلم کریں جان و مال پر ظلم کریں جسم و جان پر ظلم ہو مال پر ظلم ہو عزت و عبر پر ظلم ہو اللہ تبرک تعالیٰ تینوں طرح کے ظلم کی وجہ سے سزا دیتا ہے ابھی حج کا موسم ختم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے عرفہ کے میدان میں ایک عالمی خطاب فرمایا ہے عالمی خطاب حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا اس میں آپ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے سب سے پہلے شرک اور کہا کہ تمہارا رب ایک ہے کسی عربی کو آجمی پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سارے انسان آدم سے ہیں سب بھائی بھائی ایک ہے یہ جو اونچ نیچ کا عقیدہ اسلام پر نہیں ہے اسلام کے پاس اگر کوئی اونچا ہے تم میں سب سے معزز مکرم اللہ کے پاس وہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے ایمان دار ہے تقوی زیادہ ہے بلال حبشی ہے نیگر ہیں عطا پتہ نہیں کہ ماں باپ کون ہے لیکن اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے زمین پہ چل رہے ہیں بلال اور نبیوں کے سردار انسانوں کے سردار اور اللہ کے حبیب چند کے پہلے انسان محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کی پیر کی آہت جنت میں سنائی دے رہی ہے اللہ اکبر یہ بلال کا جو اونچا مقام ہے کیوں ہو سکتا بلال کے پیر میں چپل بھی نہ ہو دیکھنے میں خوبصورت بھی نہیں اور ان کے خاندان کا پتہ بھی نہ ہو لیکن ایمان تقوی پرزگاری یاد رکھو میرے بھائیو یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ مطلوب ہے اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا ہے نسل حسب نسب اور علاقائیت کے بنیاد پر ہے تو ایمان اور تقوی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے معاشرے کی خرابی کے لئے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ہر آدمی کی عزت و عبر تمہارے مال تمہاری جان ایسے یہ حرام ہے کہ حرمت یوم ہاغ فی بلد ہاغ فی شہر ہاغ آج کا دن جیسے محترم ہے یعنی عرفہ کا دن ہے اور یہ جو شہر مکہ شہر حدود حرم جتنا محترم ہے یہ مہینہ یعنی سلحجہ کا مہینہ جتنا محترم ہے آپس میں تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت و عبر اتنا ہی محترم ہے حدود حرم میں کوئی گناہ کریں ہم سمجھتے بڑے گنے گار ہیں کسی مسلمان کی جان مال عزت و عبر سے کھلوار کریں وہ اتنا ہی بڑا گنے گار ہے ہے کی نہیں یاد رکھو میرے بھائیوں کسی کی عزت نلام کرنا اور کسی کی عزت اچھالنا یاد رکھ کہ حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے کسی کی جان پر سلم کرنا چاہے کوئی بھی ہو حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے کسی کے مال ہڑپ نہ ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا اور اس کو پریشان کرنا حدود حرم میں گناہ کرنے کے برابر ہے اور اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے معاشرے میں آمن اور سکون کم ملتا ہے جب انسان ان باتوں پر عمل کرے کسی کی مال محفوظ ہے اس کو سکون آئے گا کسی کی زتابر محفوظ ہے اس کو سکون ملے گا اور جب انسان کے جان میں خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کے مال میں خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کی عزت و عبروں پر خطرہ اور حرف آتا ہے تب انسان تل ملاتا ہے ماحول معاشرے ساری باتوں کو خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں یہ سلجہ کا مہینہ قربانی عید قربانی حجاج حج ساری باتوں کو اور وقت حالات ماحول اور ہمارے ملک کے حالات ریزلٹ سب ملا کر آپ کے سامنے ایک میں مجموعی طور پر خطاب اور پیغام دے رہا ہوں میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بساتے وقت کیا دعا فرمائی ہے سب سے پہلے امن مانگا ہے امن مانگا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بادشاہ بھی گزریں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں انبیاء گزریں ہیں سب سے بڑے توحید پرست ہیں سارے انبیاء ان کے بعد آنے والے ان کے خاندان سے ہیں اب الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن مانگا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِم رَبِّ جَعَلْهَادَ الْبَلَدَ آمِنَا ابراہیم علیہ السلام کس دعا کو یاد کرو جبکہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالی سے امن مانگا ہے امن سکون چین حاصل ہونا چاہیے یہ پہلا پیغام ہے میرے بھائیوں اس کے بعد یہ امن ہم چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں اس کے لئے ایمان کا ہونا از حد ضروری ہے ایمان آپ کے پاس ہو آپ مطمئن رہیں گے کیونکہ ایمان کا ایک جز ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ تقدیر اچھا برا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہیں ایک مومن مطمئن رہتا ہے اللہ تیرا فیصلہ ہے میں تیرا بندہ ہوں تو ظلم کرتا نہیں ہے تو عادل کرنے والا ہے تو فضل کرنے والا ہے تیرا فضل ہے تیرا عادل ہے میں اسی کا لائق و قابل تھا قسور میرا ہے تیرا نہیں ہے اللہ تجھ مجھے معاف فرما بندہ مطمئن رہتا ہے پریشان نہیں ہوتا ہے موت کے واقعی وہ مسکراتا ہے ساری زندگی کی تکلیفوں کو وہ جھیل لیتا ہے رشتہ دار و اقارب کے موت کو بھی وہ جھیل لیتا ہے پھل پروس میں تکلیف اور پریشانی تو برداش کر لیتا ہے اس کے مال دولت میں کمی ہے کھانے کو ترس رہا ہے اور دوسرے اعتبار سے بیماری سے جج رہا ہے پھر بھی انسان پریشان نہیں ہوگا مطمئن رہے گا اللہ اکبر یہی عمران بن حسین سترہ سال تک بسترے مرگ پر رہے ہیں اپاہا جلنگ رہے ہو چکے ہیں فالج سترددہ ہیں آپ طور سے فالج کسی کو ایک طرف مارتا ہے ام طور سے ان کو تو دونوں طرف دونوں پیر دونوں ہر اور اللہ کے پاس اتنا اوچھا مقام اللہ اکبر کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں فرشتے آکے اسی حالت تو بٹ پہ ہی قضائے حاجت بیٹ کو سراغ ڈال دیا گیا نیچے برتن رکھے تھے وہی پر قضائے حاجت کرتے تھے اللہ اکبر فرشتے آتے ان کو سلام کرتے تھے کیا ایمان اور اوچھا مقام اللہ کے پاس کہ فرشتے آکے سلام کر رہے ہیں اللہ اکبر اور حال یہ ہے کہ اتنے سد دیمار ہیں ایمان کے ساتھ آسمائی شاتی ہیں میرے بھائیو یاد رکھی ہیں لیکن مومن خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے کبھی حرف شکایت نہیں ہے ایوہ علیہ السلام کو یاد کر اللہ اکبر حکومت گئی سلطنت گئی سروت گئی اسباب گئے اختیار گئے اقتدار گیا سب کچھ گیا سب ختم ہو گیا اور بیماری میں اللہ اکبر ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے کو دی ہے سال و سال تک بھی مار رہے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تیس سال تک بھی مار رہے ہیں لیکن حرف شکایت نہیں اللہ کے سامنے دعا بھی کر رہے ہیں تو کیسی دعا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ نہیں کہا اللہ تُو نے تکلیف دی ہے کیا عدب ہے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میں شاید اس کا لائق اور قابل تھا تو بڑا رحم کرنے والا یہ بھی نہیں کہا مجھے شفا دے تو رحم کرنے والا تو رحم کرے گا تو رحم میں ہر چیز ہے اللہ اکبر یہ ہے انبیاء اور صلیف سالحین کے واقعات میرے بھائیو اللہ کی آزمائش جب ہوتی ہے نا ایمان کے ساتھ پیچھے پیچھے آزمائش آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر ان کے والد عبداللہ دونے اسلام قبول کیے اور حضرت جابر چھوٹے بچے ابھی ابھی چھوٹے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں میرے کیا ساہر دس سال دس بارہ سال کے ہوں گے یا قریب قریب بلوغت سے قریب ہیں اسلام قبول کیے اور حضرت عبداللہ ان جابر کے والد قصیر العیال غریب بچے زیادہ پریشان حال ہجرت کر کے مدینہ آئیں غزوہ وحد میں باپ بیٹے دونوں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے اتنی امی ایک تیر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید ان کو پتا نہیں چلا کہ مسلمان کس طرف ہیں اور کفار کس طرف ہیں کفار کی جانب سے ہی آ رہے تھے ان کو لگا کہ شاید کوئی مخالف کو دشمن ہوگا تیر مار دیا ایک مسلمان اور جا کر حضرت عبداللہ کے سینے پہ لگا اور وہ شہید ہو گئے ہائیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا گیا مسلمان کے ہاتھ سے یہ شہید ہو گئے کیا کریں گے انجانے میں اللہ اکبر جابر چھوٹے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسہ دیئے ان کو دلاسہ دیئے اور جاتے جاتے دیکھیں ایک تو باپ کا غم باپ کا غم چھوٹی چھوٹی بہنیں اور ساری کی ساری بہنیں عبداللہ ایک بیٹا اللہ اکبر روایتوں آتا ہے نو بہنیں ان کی نو ایک نہیں نو بہنیں اللہ اکبر اور اتنا ہی نہیں حضرت عبداللہ بہت سارا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے بہت زیادہ قرضہ بھی ہیں بہت عبرتناک واقعہ میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو تسلی دیے جابر محنت کرو کوشش کرو اللہ ہے کبھی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا عبداللہ کی حضرت جابر کی خودداری دیکھو اللہ اکبر محنت کرتے کوشش کرتے سب کچھ کرتے کرنے کے بعد وہ چاکے کھیتی باری کرتے تھوڑی سی زمین تھی باپ کی اس میں خجور کے باغات اگرہ لگائیں اور اللہ کا کرنا یہ دیکھو اس سال انہوں نے سوچا کہ فصل آئے گی میں یہ جو یہودی سے میرے والد نے قرضہ لیا ہے اس یہودی کا تقاضی بہت زیادہ ہو گیا میں عدا کر دوں گا اللہ کے مرضی اللہ اکبر اس سال فصل ہی نہیں آئی فصل ہی نہیں آئی اللہ جب آزماتا دیکھو پیچھے 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 آزماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ ابھی دیکھا یہودی کا تقاضی بہت زیادہ ہو گیا بہت پریشان کرنے لگے اور یہودی آپ جانتے ہیں حالت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا پھر بھی جابر آ کر اللہ کے رسول کو بتائے نہیں محنت کر رہے کوشش کر رہے خود داری دیکھو اللہ اکبر اور آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بکاری ہیں سب سے زیادہ مانگنے والے لوگ مسلمان ہیں عبداللہ کے بارے میں نبی کو پتا چلا تو نبی خود آئے آنے کے بعد کہا کہ عبدالجابر پریشان ہو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ اس میں کھیتی باری کر کے قرضہ آدھا کر دوں گا لیکن یہ تو بہت ناک میں دم کر دیا ہے آپ جا کر تھوڑی محلت لے لیجئے بس اور کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول بنفس نفیس گئے جانے کے بعد یہودی سے بات کیے کہ میں خود ذمہ داری لیتا ہوں عبداللہ جابر کو ذرا موقع دیا کرو تھوڑی محلت دے دو وہ آدھا کر دیں گے نہیں دیتا یدنی کہا نہیں دوں گا ابھی چاہیے اللہ کے رسول باغ کو آئے باغ کو آ کر دیکھیں واقعی معنی میں باغ میں فصل نہیں ہے باغ میں فصل نہیں ہے اس کے بعد پھر گئی یہودی کے پاس آکے دیکھو میں خود باغ دیکھ کر آیا ہوں کچھ نہیں ہے نہیں عدا کر سکتے ہیں ان کا گھر نہیں چلے گا خرچہ نہیں نکلے گا ایک محلت تو دے دو یہودی محلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے رسول حضرت جابر کو بلائے آکے جابر آؤ چلو باغ کو چلتے ہیں باغ کو چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر خجور کے باغ باغ میں خجور کٹنا شروع کرو اللہ کا نام لے کے اللہ کے رسول نے دعا کر دی اللہ اکبر خجور کٹ دے گئے کٹ دے گئے اتنی برکت اتنی برکت آئی دیکھو اللہ آزماتا ہے نبی چاہتے تو شروع میں دعا کر سکتے تھے مگر پہلے کوشش کرو محنت کرو تب اللہ دے گا ہاں حاجرہ جو دور لگائی دور لگائی اس کے بعد اللہ تعالی نے پانی دیا اولاد بڑا پہ میں دیا محنت کے بعد پہلے محنت کرو اللہ اکبر اس کے بعد خجور اتنی فصل آئی اللہ اکبر کیا ہوا اس کا قرضہ بھی آدھا ہو گیا خوشحال بھی ہو گئے کھانے پینے کے لیے آسانی بھی ہو گئی اس کے بعد جابر جو شادی بھی کر لیے ایک دن دیکھیں کیا جابر شادی کر لیے اللہ کے رسول اچھا ماشاءاللہ تم نے باقیرہ سے کیا ہے یا شہر دیدہ سے کہا کہ میرے فات چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں اگر باقیرہ کو لے کر آ جاؤں سب مل کے کھیلیں گے آپ اس میں لڑیں گے اسی لیے میں ذرا عمر دراز کو شہر دیدہ کو لے کر آیا ہوں تاکہ وہ ان کی نگرانی کر سکے ان کی تربیت کر سکے اللہ اکبر بہنوں کی کیا فکر ہے میرے بھائیو یاد رکھیں میرے بھائیو ایسے نوجوان کی آج ضرورت ہے اللہ اکبر ایک سفر میں تھے اس کے بعد اور نبی بھی دیکھو اسے لوگوں کو ان کی خودداری کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کو نوازا ہے خودداری میں ٹھے سانے نہیں دیا ہے آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے آکے مانگ 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 کے جو ماننے اور ان کو ملتا ہے خوددار لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ایک سفر میں تھے اور حجت جابر کے پاس جو اونٹ ہے وہ تھکا ماندہ کمزور لادر غریبی انغربت ہے نا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کیا جابر کیا ماملا ہے کہا کہ بہت کمزور ہے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں پیچھے ہو جا رہا ہوں اس کے بعد پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برکت کی دعا دی برکت کی دعا دیئے تو ان کا ہونٹ یا ان کا گھوڑا اتنا تیز رفتاری کے ساتھ باگنے لگا بھاگنے لگا سب سے آگے سب سے ہشاش بشاش سب جو رش کرنے لگ رہے یہ گھوڑا یہ ہونٹ تو بہت بہترین ہے سب آگے بڑھ کے خلیدنا چاہیں اللہ کے رسول نے کہا جابر مجھے بیچو گئے یہ ہاں دیکھو اللہ اکبر مجھے بیچو گئے اللہ کے رسول آپی کی تو دعا ہے اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہے لینا چاہتے لے لیجئے اللہ کے رسول نے بھاری بھر قیمت دی اچھی قیمت دی دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تمہاری قیمت لے لو پھر اس کے بعد کہا کہ اونٹ یا گھوڑا آپ نے لے لی لینے کے بعد پھر کہا ایک کام کرو اب تم مدینہ کیسے جاؤ گے کہا کہ کچھ بھی کروں گا نہیں اس پہ سواری کر لو اللہ حکر اس پہ سواری کرو مدینہ جانے کے بعد مجھے واپس کرنا ٹھیک ہے مدینہ جانے کے بعد واپس کرنا مدینہ آئے آنے کے بعد نبی کو واپس کرنے گئے نبی نے کہا کہ تم ہی رکھ لو سبحان اللہ لیڈر ہو تو ایسے ہو میرے بھائیو دیکھو کیسے خودداری کا خودداری تو ٹھیس آنے نہیں دیئے ہاں پیسے کے پیسہ ملا اونٹ گھوڑا کے گھوڑا اپس ملا ضرورت کی ضرورت بوری ہو گئی اور اللہ اکبر ان کی خودداری میں ٹھیس آنے نہیں دیئے میرے بھائیو یاد رکھی آج کہا ہے ایسے نوجوان ایسے لیڈران ایسے قائدی آج تو لیڈران لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں ہر حال تو یہ ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ آزمائش اور تکلیفیں جو آتی ہیں نا ان میں سے بعض ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غفار کے سردار آئیں مدینے میں جائزہ لیے جائزہ لینے کے بعد ان کے دل میں آیا کہ اسلام قبول کر لیں گے اتنے جوش میں آگئے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ میں کعبے کے پاس جا کر سارے سردران کے سامنے میں اعلان کروں گا اپنی شہادت کا نبی نے کہا مت کرو حالات سازگر نہیں ہے ہاں پارلمنٹ کے حلب برداری کے حوالے سے اس کے پس منظر میں آپ ان باتوں کو سمجھئے اقل مندوں کے لشارہ کافی ہے تاکہ اسے مت کرو حالات سازگر نہیں ہے ابو ذر غفار ابھی نہیں نہیں آئے تھے جوش تھا انہوں نے نہیں سنا نہیں سنا گئے اور چاکے قابے کے پاس اپنی شہادت کا اسلام کا اعلان کی اور مدینے کے لیے اجنبی تھے باہر سے آئے ہوئے تھے کہ کون ہے یہ بھئی ہمارے سامنے ہمارے خلاف ہم کو للکار رہا ہے مارنا پیٹنا شروع کی قریب تھا کہ یہ کفار مشکین ان کو مار دیتے اتنی میں حضرت ابباس آئے آپ کے چچا جب اسلام قبول نہیں کیے تھے کہا کہ ارے کس کو مار رہے ہو پتا ہے یہ قبیلہ غفار کے سردار ہے اگر ان کو مار دوگے سارا قبیلہ تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے پھر اس کے بعد چھوڑ دیئے کسی طرح سے جان بچ گئی اب بتائیے انہوں نے جو کیا ہاں آپ کے ایمان اور جوش جذبے کے میں قدر کرتا ہے لیکن نبی نے منع کیا پھر بھی انہوں نے کیا یاد رکھ ہر جگہ پر جوش نہیں دکھانا ہے کبھی آپ کو ہوش سے کام لینا ہے ہر جگہ پر آپ بانگے دول اعلان کرنا انانس کرنا مائک میں سپیکر میں کہنا ضروری نہیں ہے یاد رکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے نا ابو بکر بہادر تھے نا رکانہ پہلوان کو نبی نے تین تین بار لڑکایا ہے ہجرت کے سفر میں جا کے غار سور میں چھپ گئے نبی اور ابو بکر دونوں بہادر دونوں تھے اور تلاش کرنے والا ایک کافر آیا تھا نبی چاہتے تو باہر نکل کہ اس کا کام تمام کر سکتے کی نہیں کر سکتے نبی چھپ کو بیٹے کہ درپک ہے درپک ہے آج اگر علامہ کہتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں معلوم ہیں کہتے ہیں کچھ سرپنے نوجوان یہ سارے علامہ درپک ہے اور سعودی علامہ بکے ہوئے ہیں جو آتا وہ لکھ کو پڑھ کو سناتے ہیں سو اور سارا ایمان عقیدہ دین ایسے نوجوانوں کو معلوم ہو گیا ہم سب درپک اور سعودی علامہ بکے ہوئے ہیں یاد رکھی میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سار میں چھپے ہوئے ہیں درپک ابو بکر چھپے ہوئے ہیں درپک یاد رکھی یا جوش نہیں دکھانا یا ہوش سے کام لینا ہے ابھی مہدور تک آپ کو سفرتائی کرنا ہے ابھی تو کیا کچھ نہیں تھوڑا بہت ہے اور اتنے میں تم ایسا ہو گئے ہو کہ بڑے بڑے نعرہ شروع کر دے رہے ہو تو کیا ہوگا مخالف ان سوچیں گے دیکھیں اتنے میں ہی ان کا یہ حال ہے اگر پورے سیادہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اسی لئے سمجھ جاؤ سمل جاؤ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے ان کو توفیق دے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو نبی نے یہ سوچا نہیں مجھے مدینہ پہنچنا ہے اور بڑا کام کرنا ہے ابھی یہاں تھوڑا سا کامپرمائز کر لیتا ہوں سلاہ حدائی بیا نبی نے اتنے دب کے سلاہ کی ہے شاید ساری زندگی میں ساری تاریخ میں اتنا دب کے سلاہ نہ کیے ہو ابوکر پریشان عمر حیران عمر کو تو کہہ رہا ہے مجھے اور اس واقعے میں ایک بات یاد اکنی نوجوانوں کے لیے عمر کہہ رہے تھے مجھے تو وسوسہ ہو رہا تھا پتہ نہیں یہ حق پہ ہی کی نہیں ہے نبی اور یہ دین حق پہ ہی کی نہیں ہے کیوں اتنا دب کے سلاہ کر رہے ہیں کہیں جھول تو نہیں ہے کچھ حضرت عمر جب خلیفہ بنے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں اس وقت میری عقل مجھے غلط غلط رہنمائی کر رہی تھی اگر میں اپنی عقل کا سنا ہوتا اور اپنے قوم کے ملک کے لیڈرن قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نا سنا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا گمراہ ہو گیا ہوتا ناجبانوں اپنے علماء عمرہ سمجھدار لوگوں کی سمجھ کو سمجھو بساوقات آپ کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کچھ ایسے سمجھوتا کر رہے ہیں اسی میں حکمت ہے اسی میں فائدہ ہے اسی میں آپ کے لیے آگے کے لیے خیر ہے آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو الگ جاؤ گے تو یاد رکھی نقصان ہوگا ہر وقت عقل کی سنوگے عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے گے جا سکتی ہے حضرت عمر کی گواہی اگر میں اپنی عقل کا سنتا تو گمراہ ہو گیا ہوتا لیکن میں سوچا نہیں چلو ہمارے بڑے کر رہے ہیں اس میں خیر ہوگا ابو بکر بار بار کہہ رہے تھے عمر سوچو رک جاؤ رک جاؤ نبی کہہ رہے ہیں مال لو سمجھ لو اس میں خیر ہے خیر ہے خیر ہے اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیو حلاق کے تقاظے میں پس منظر میں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو مد نصر رکھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں عمل کا جائزہ لیں ایمان والے بن جائیں گے عمل والے بن جائیں گے اللہ اہل ایمان کے دفاع کرتا ہے ڈیفنس کرتا ہے اللہ نے کہا میرے اوپر حق ہے لاجب ہے فرض ہے اللہ نے اپنے اوپر منڈیٹ کر لیا ہے اللہ نے اپنے اوپر کر لیا کیا ہے نصر المؤمنین مؤمنوں کی مدد کرنا ہے دوسری جگہ کا ننجل مؤمنین مؤمنین کو نجاک دینا میرے اوپر فرض ہے شرط یہ ہے اللہ تعالی اللہ یتباللہ صالحین نیکوکاروں کے اللہ کارساز ہیں آج کا ظالم بھی ظالم ہے لیکن مظلوم کو چاہئے کہ ایمان والے امن والے تقوے والے بن جاؤ اللہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا آج ہم یہاں پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہیں ایمان والے بن جاؤ اللہ کیسے آپ کی مدد کرے گا آپ سوچ بھی سکتے ہو مخالف کے پاس سب کچھ ہیں اقتدار اقتیار سلطنہ سروت حکومت دولت اور عدالت سب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی حالات کو چاہے تو چھٹکیوں میں فیور میں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے ایمان عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آخر ایک پیغامد کے بعد ختم کرتا ہوں اور وہ ہیں سورہ نور کی آیت نمبر پچپن بار بار پڑھنا میں تو بار بار کہتا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر پچپن کو جا کے پڑھیں اللہ تعالی نے کیا وعدہ کیا اللہ کا وعدہ جھٹا ہو سکتا نہیں وعد اللہ 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 تم میں سے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے اللہ تعالی ان کو زمین میں خلافت حکومت عطا فرمائے گا ایمان عمل جوش سے نہیں ہوش سے کام لو پھوک پھوک کر قدم رکھو یاد رکھو اور انتظار کرو بے صبرہ نہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ ہے اللہ دے گا اور پھر دوسرا وعد اللہ کا یہ ہے اللہ تعالی تمہارے جو یہ حالت ہیں اللہ اس حالت کو بدل دے گا اور تمہارے دین کو مضبوط کر دے گا وَلَا يُبَدِّلِنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے امن اور چین اور سکون جو پارا پارا ہو چکا تھا خوف میں آگئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے ماحول کو امن میں بدل دے گا امن میں بدل دے گا اور وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا جمع دے گا کٹا دے گا تمہارے دین کو دینہم اللہ افتدالہم وہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو مضبوط کر دے گا تمہیں حکومت دے گا دین کو مضبوط کر دے گا اور خوف کے بعد کا ماحول کو امن میں بدل دے گا ہم کو چاہیے کیا کرنا ہے یا عبدونانی لا اشرکو نابی شیعہ اللہ کی عبادت کرو امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور تم شرک و بیداد و خرافہ سے دور رہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی اس ان کو نجات عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ جو حفات پا چکے ان کی بال بال مغفرت فرمانا بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمانا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسرے روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرمانا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا بے اولاد کو اولاد کا سہرہ دے دینا مخروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا جوڑے کے لیے پریشان حال لوگوں کو خیر کا جوڑا نصیب فرمانا رشتے جوڑوں کو اور رشتے ٹوٹتے جوڑوں کو جوڑوں کو اللہ تعالیٰ تو نصیب فرمانا کہ وہ دوبارہ بحال کر دیں اور رشتے داروں میں خیر عطا فرما دیں گھر بار میں مکان میں دکان میں کاروبار میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ سکون دیں امن دیں ہمارے ملک میں امن سکون دیں ظالموں سے تو کافی ہو جانا اللہ تو مسلموں کی مدد پہنچانا دنیا میں جب تک رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اس دنیا سے جائے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سہوزے کوسر سے پینا نصیب فرمانا نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جنت الفرداؤس کا علی اللین میں جگہ انائت فرمانا آمین و آخر دا الحمدللہ رب العالمين